جو ایک مہان یدھ ہوا تھا جس کا جو جرمنی اور انگلینڈ فرانس امریکہ کے بیچ میں ہوا تھا روس کے بیچ میں ہوا تھا اس میں جرمنی کا جو پردھان یکت تھا جو بڑا تیسری تھا اور جس میں بھاشن کی عدتی قلعہ تھی سممہن تھا اس نے لوگوں کے ہردے میں یہ بات پیٹھا دیا کہ اس انسار میں برائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہودی جاتی ہے اور اتحاس میں پڑھ کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے لاکھوں یہودیوں کو ایسے گیس چیمبر میں ڈال کر کے کہ یہ پیٹھن کیا کیے سارے یہودی جاتی ہی انرد کی جڑے ہیں ان کو سممت کر دیں کیا ہوا پرلیم جاتی تو پوری ترسم آپ نے نہیں ہی کب بھلے ہی اس نے بڑا اپنے ڈھنگ سے سوچا ہو لیکن ایک خرور گھٹ کے روپ میں ہمارے سامنے اس کا چہترہ ہے تو اس کا ارث کیا ہوا کہ آپ سمسیہ کا سمادھان اگر جاتی کے روپ میں دیکھتے ہو اگر سمسیہ کا سمادھان آپ کیول کسی ورگ وشیس کے سندر میں سوچتے ہو تو آپ کے سوچنے کے ڈھنگا نوکا ہے کہتے ہیں کہ شیرام کے چہرپتر میں ان کی لیلہ کے انت میں رامراجی کی استھاپنا ہوئی کیا پرسرام جی مہراج کی ادوارہ کسی ایسے آدرش راجی کی استھاپنا ہوئی کیا نہیں ہوئی کتنے بھی بڑے چاگی کیوں نہ رہے ہوں لیکن ان کے پرتی من میں لوگوں کے بھے تو اتپن ہو گیا آتنکو تو اتپن ہو گیا در کے سامنے مارے کوئی وقت ان کے سامنے برائی کا پریاس نہیں کرتا تھا لیکن وہ تو ایک تاتکالک ہوتا تھا اس لیے اس مول تتکو رامین میں یوں پرستت کیا گیا کہ جس سمیں پرسرام جی اور شیرام کا سمباد ہوتا ہے تو یوں دیکھیں تو بھگوان رام کا جنمک شتری جاتی میں ہوا پرسرام جی مہراج کا جنم جو ہے برامن جات میں ہوا آج کل تو جاتی روح اتنا پرول ہو گیا ہے کہ بھگوان بھی جاتیوں میں بٹ گئے مانے اب ہم انفو کرتے ہیں کہ برامن ہے تو میں پرسرام بھگوان کو ماننا چاہیے بھگوان کو آپ جاتی کے آدھار پریدی دیکھیں گے تو اس سے بڑھ کے تو ضرور بھگی نہیں ہوگا اس کا ابھی پرائی یہ ہے کہ انہوں نے جس پدرتی سے برائی مٹانا چاہا کہ اس چاہا میں دوش نہیں لیکن اس کا پرنام اور تب وہ ایک سوٹ رہتا ہے جب پرسرام جی نے کہا کہ میں وش و ودت شتری قلد روحی ہوں تو اس کا اترشی رام کیا دیتے یا آج کل کیسے دیا جاتا ہے ہم کیسے دیتے ہیں بھگوان رام کہ سکتے تھے کہ اچھا آپ برامنوں کے نیتا ہیں تو ہم شتریوں کے ہیں آئیے ہمارے آپ کے بیچ میں نرنے ہو جائے کہ دونوں میں سریشتے کون ہیں اور یہ دھم رکھیے کہ پرانے یہ بتاتے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ وید اور پرانوں تو پربت کی طرح ہے بہت سندر بات ہے جیسے کسی پہاڑ پر آپ جائیں تو بڑے بڑے وشال پتھر آپ کو دکھائی دیں گے پر پتھر تو بڑے وشال دکھائی دینے کے بعد بھی بدھیمان بیقتی وہ ہے کہ جو پربت کی وشالتہ کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی آئی کا گرہیں گے کب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پربت میں انترال میں کیا شپا ہوا تو گو سوامی جی کہتے ہیں وید پران پربت ہیں اور شیرام کی کتھا ہی ہیرے کی خان پربت کی وشالتہ کو آپ نے دیکھ لیا تو ٹھیک پربت پر آپ چڑھ گئے وہ بھی ٹھیک پر پربت میں جو چھپی ہوئی خان ہے اس کھان میں اگر آپ نے ہیرہ پا لیا یا سورن پا لیا تو آپ کی دردرتہ مر جائے اور اس کا عبر پرائی یہ ہوا گو سوامی یہ کہتے ہیں کہ پاون پربت بیر پرانا پر رام کتھا روچڑا کرنا بیر پرانوں میں کتھائیں تو بہت آئی ہوئی پر ان سبھی کتھاؤں کو ہم آدرش کتھا نہیں مان سکتے ہم جیون کے لئے پرم کلیار کادی نہیں مان سکتے اس میں بھگوان رام کی جو کتھا ہے وہی مانو ہیرے کی کھان ہے اور اس کا تات پر کیا ہوا کہ پرانوں کی کتھاؤں کو یہ دی آپ پڑھیں تو اس میں انیک ایسے پرسنگ ملیں گے جو پڑھ کر کے ویقتی اگر اس کو صحیح ارث میں نہ سمجھے تو اس کا منمانہ جیون میں پریوک کر سکتا ہے تو ایسے لوگ ہیں جو گیتہ رامیانی اگرنتوں سے ادھرن دے دیا کرتے ہیں لیکن ان پرانوں کی اختھا میں انترنگ دشت سے شیرام کے چھدتر کی بلکشنطہ پر دیاب دشت ڈالیں تو یہ جو شیرام اور پریسرام جی کا سمباد ہے کوئی منورنین کی تو تو میمے کی وستو نہیں ہے ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں ہے ادھر پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے اور جب راملیلہیں ہوتی ہیں تو اس پرسنگ میں تو لوگ بہت آنند لیتے ہیں ان کو آنند آتا ہے کہ کھانپور آج میں تو پہلے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر رامیان میں تو سمباد کم لکھا ہوگا پورے رات سمباد چلتا رہتا ہے اور لوگ پوری رات بیٹھے رہتے کیوں بیٹھے رہتے کس نے کیسا جواب دیا تو یہی سننے کے لئے دیکھنے کے لئے راملیلہ بنیے کیا آپ سادھی رات سماب تو کر کے کیسا ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں کیسے ایک دوسرے کو مات دے رہے ہیں تب تو آپ نے رام کتھا کی مہمہ کو سمجھا ہی نہیں اب تلنا کے روپ میں جو واقع بھنگوان رام پہل سے پرسرام جی نے کہا اور اس پرکار کی کچھ پریشتی آئی مہمہ بھارت میں وہ حق قطع تھی بیشو پتامہ کے جیمن میں بیشو پتامہ نے پتا جی کے پرتی اپنی بھاونہ کے کارن یہ پرتیگیا کی کہ میں آجن میں برمچائری رہوں گا بیوہا نہیں کروں گا بڑا تیار تھا ان کی مہمہ بہت ادھک گائی گئی پر اس کے دوارہ کیا سچمچ انہوں نے کسی ایسے آدرش کی سرشت کیا جو لوگ کلیان کہے تو میں نے پھر تو انہوں نے یہ دی بیوہ کر لیا ہوتا تو شاید آگے جو جھگڑے ہوئے اس طرح کے روپ میں نہ آتے لیکن پتا کی آگیا کو یہی بات کیا دلایا تھا گروہ سشت نے سری بھارت سے اتیاز کا دشتانت دے کر کے پر سرام پھر تو اگیا راکھی ماری ماں تو لوگ سب ساکھی تو یہ قطعیں اگر دشتانت کے روپ میں دیکھی جائیں تو کیا یہ بیشو کا آدرش سب سے مہان آدرش ہے کیا اور تب وہ دکھائی دیتا ہے کہ اچھے کہیں جانے والے بیکتی یا ان کے دوارہ بھی اگر برائی مٹ نہیں پاتی تو کیا کارلے اتنے بڑے برمشاری اتنے بڑے تیاغی نہ راج جکس سنگھا سن لیا نہ بیوہ کیا لیکن جب انہوں نے کاس راج کی کنیاؤں کا حرن کیا تو اس حرن کے پیچھے ان کا ادیش سے کچھ بھی رہا ہو لیکن حرن تو حرن تھا اور ان راج کنیاؤں کا حرن کرنا سروتہ انیائے پورکاری تھا بھلے ہی اپنے بیوہ کے لیے نہ سہی اپنے پریبار میں بھائیوں کے سندر میں انہوں نے کیا اور انہیں کروہ دی اس لیے آ گیا کہ راجاؤں نے انہیں دیکھا تو بھیان کرنے لگے کہ پرتگیہ تو کر چکے تھے بیوہ کی لیکن لگتا ہے پھر سے بیوہ کرنے کے لیے تو آئے ہوئے اور بھی سمپتامہ نے چنوٹی دیا راجاؤں کو پراست کیا اور پراست کر کے ان کنیاؤں کا حرن کیا پر پرنام کیا ہوا امبہ نام کی جو کنیاؤں ہے وہ کسی راج کمار کے پرتیس اور پتھ تھیں اور اس کو بڑی چوٹ لگی کیونکہ اس راج کمار نے کہا اب میں تمہیں سکار نہیں کروں گا پہم دوئیس پر پتا میں نے کہا کہ میں جو ہوں کہ وہ تو وچن دے چکا ہوں میں بیوہ نہیں کروں گا امبہ نے کہا آپ مجھ سے بیوہ کیجئے اس نے بہت پریاس کیا پر انہوں نے نہیں کر دیا اور تب امبہ نے پرسرام جی کا عشق لیا پرسرام جی بھی سو پتا میں کو استر کی سکشہ دینے والے مہا پرش اس تیتائیو میں بھی جو پتا میں پرسرام جی ہے وہ دوہ پریو میں بھی ہیں اور بھی سو پتا میں نے ان سے اس استروں کا گین پرابٹ کیا اور تب ان کو لگا پرسرام جی کو کہ یہ کاریو تو بڑا انچت ہے دیس میں کا اور وہ نگر آئے سوچنا ملی بیوش پتا میں سواغت کرنے کے لئے گئے اور جب پرسرام جی نے کہا تمہیں بیوہ کرنا چاہیے تم نے انیائی کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پتا کو بچن دیا ہے انہوں نے کہا تم میں تمہارا گروہ ہوں کیا گروہ کے بچنوں کا مات تو نہیں ہے پہراج ایک بار جو بچن میں دے چکا اس سے نہیں دیکھ سکتا پرنام کیا ہوا بیوہد اتنا بڑا وہ سنباد اور پرسرام جی اور شیرام کا سنباد دونوں کے انتر کو آپ دیکھیں تو کس روپ میں پاویں گے بیوہد اتنا بڑا ہے بیوہد اتنا بڑا ہے شاید میرا پرانا اتحاز تم نہیں جانتے ہو کس طرح سے ساری شطری جات کو میں نے دھرن دیا سنگھار کیا کیا تمہیں پتا نہیں کیا تم نے سننا نہیں ہے اور تب بیس میں نے جو اتر دیا اور بیوہد اتنا بڑا ہے اور پرسرام جی کے واقعہ جو اتر شیرام نے دیا اس میں کتا نہیں تر ہے بیوہد پتا میں نے طورت کہا کہ ہاں ماراج میں نے سنا تو ہے کہ آپ نے سارے کشتیوں کو پراست کیا یا بد کیا لیکن بیوہد میں جیسا کوئی چھتری نہیں ملا ہوگا نہیں تو آپ میں کچھ نہیں کر پاتے چیلے نے گروہ سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کشتی ہوں آپ مجھ جیسا کشتری آپ کو نہیں ملا بھگوان رام نے پرسرام جی سے کوئی چھتر کی سکشا بھی نہیں پائی تھی گروہ ششی کا ناتہ بھی نہیں تھا اور بیوہر کے عرصے میں شیرام نے کشتری جات میں جنم لیا ہے پر پرسرام جی جب کہتے ہیں کہ میں تو کشتریوں کا ورودی ہوں تو شیرام کو اکسانا چاہتے ہیں تم تو کشتری ہونا کشتری ہو تو تم مول ید کر کے پس سشتتہ سد کرو پر بھیس میں اور شیرام کا انتر یہی ہے بھیس میں یہوں کہتے ہیں وہ شیرام تو نہیں کہتے ہیں شریف پرسرام جی سے شریف پرسرام نے یہی کہا کہ مہارا جی آپ برہمن ہیں اور میں کشتری ہوں تو آپ میں اور مجھ میں تو یہ دو ہی نہیں سکتا ہے اور اس لئے نہیں ہو سکتا کہ کشتری ہو تو برہمن کے چرنوں میں پرنام کرتا ہے تو کہوں تو کہاں چرن کہاں ماتھا اور اس کے ساتھ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑنے میں ایک جیتا اور ایک ہارتا ہے تو میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ سب پرکار ہم تم سنہارے لکشمان پرسرام کی بات سن کر کے پرسرام جی کو لگا یہ کیسا کشتری ہے کہ نہ تو بیر کے مارے کانپ رہا ہے کہ آئے میں مجھے چھوڑ دیجئے اور نہ تو لڑنے کے لئے پرستت ہوا لیکن بعد میں اس کو ان کو لگا کہ لڑائی تو رام نہیں لڑی بس ہی انتہار یدھ کون سا ہے یدھ مہنے یدھ کا عارض اگر کیوں لڑنا ہو اور کئی پرسنگوں میں تو میں نے سنا کہ اگر کسی ڈاکو گروہ نے آکرمن کیا اور لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد پیٹنے لگے تو جو لوٹ رہے تھے لوٹ چکے تھے وہ کہنے لگے اب تو سب دے دیا اب آپ لوگ کیوں پیٹ رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہ یہ دان لینا تو برامن کا کام ہے ہم برامن تو رہی ہیں ہم شتری ہیں تو مار کے ہی لیں گے جب دھرم کی ایسی بڑیہ ویاکیا ہو جائے کہ آپ کو در و رکشہ کرنے کے لئے لوٹنا بھی آشک ہے لڑنا بھی آشک ہے راستے میں چلتے ہوئے آپ شتری ہیں تو ہر ایک کو چنوٹی دیں آو لڑو سیرام جو اتر دیتے ہیں پرسرام جی کو لگا کہہ رہے میں تو کہہ رہا تھا کہ تم لڑو اور مجھے یہی لگا کہ کیسا کشتری کمار ہے کو لڑنی رہا پر اب میں سمجھ گیا کیوں لڑائی تو وستو تو تم نے لڑی لڑتے ہوئے تمہیں کسی نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا نہیں اور کیسا یدھ تمہارا ہے جو یہاں پر بھکتی کے سندرب میں بات کہی گئی پرسرام جی مہراج لے جب ان کا دھنو صرف پروشی رام کے پاس چلا گیا وہ ایک سانکیت گبھاشا ہے کہ وہ اس کو ہم اس دشاہ میں عدد نہیں لینا چاہیں گے تو اس کا عبی پرائے انت میں یہ ہوا کہ انہوں نے بھگوان شیرام کی ستت کیا اور اس تتی میں انہوں نے ایک سوتر دیا اور یہ ہے کہ میں نے جو جو دھلڑا اس سے پراست بھلے ہی میں نے کر دیا ہو لیکن تم جو لڑائی لڑ رہے ہو اور تمہاری جو لڑائی وہی تو وستو کی اور اسی لڑائی کو سماج میں لڑنے کی عوش رکتا ہے اور وہ لڑا دی آپ کے اپنے بیتر ہے اور وہ شبڈ کیا ہے پھلے جے رہو وعیش بن جبن بھانو شیرام کی اس تتی میں بھی شتری جات کا نام پہلے لیا مانو شتری بھرو دی میں ہوں اس انسکار کو انہوں نے اپنے سے دور کر دیا اور انہوں نے سوتر کیا دیا پھلے تمہاری لڑائی ویقتی کے بھرد نہیں ہے تب پھلے جے مد موہ کوہ بھرم آری تم نے مد کے بھرد موہ کے بھرد کرود کے بھرد اور بھرم کے بھرد لڑائی لڑی اور بینہ سستر اٹھائے جیت لیا اس سے بڑھ کر کے وزے کیا ہو سکتی موسیقی